اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرنے اور اللہ کی کتاب اور دنائی سکھاتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے رسولوں پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے اور عقیدے کے اہم واجبات میں سے اہم واجب ہے رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اس کی مخلوق پر حجت ہیں پس رسولوں کا بھیجنا مخلوق کی طرف اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے اور خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں اور سب سے افضل رسول ہیں رسولوں میں رسولوں پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالی نے ہر امت میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے انکار کرتا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ تمام سچے ہیں اور انہوں نے پہنچا دیا مکمل جو اللہ تعالی نے ان کے ذریعے بھیجا پس انہوں نے نہ چھپایا نہ تبدیل کیا اور اس چیز پر ایمان لانا کہ ان کی دعوت ایک ہے توحید کی دعوت فرمان باری تعالی ہے اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو میری ہی عبادت کرو بعض مسائل و حکام میں وہ منفرد ہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے ایک رسالت کا انکار کیا اس نے تمام کا انکار کر دیا فرمان باری ہے قوم نوح نے رسولوں کو جٹلایا پس اللہ تعالی نے ان کے جٹلانے کو تمام رسولوں کو جٹلانا قرار دیا اگرچہ اس وقت ان کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں تھا ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے انہیں حیرت انگیز موجزات سے نوازا اور واضح نشانیوں کے ساتھ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ جو ان سے صحیح ثابت ہے نیز ایمان لانا کے ان میں سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا فرمان باری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اس چیز کا عقیدہ رکھنا کہ ان کے منزلوں اور مرتبوں کے اندر تفاوت ہے ان میں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسولوں پر ایمان لانے کے بہترین سمارات ہیں اللہ تعالی کی رحمت اور اپنی مخلوق کے ساتھ عنائت کہ اس نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نیز اللہ تعالی نے اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرنا رسولوں سے محبت کرنا ان کا احترام کرنا ان کی تعریف کرنا جس کے وہ لائق ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیغام رساہ ہیں اس کے بندوں میں سے چنے ہوئے بندے ہیں اللہ تعالی کی قدرت اور اس کا اپنی بعض مخلوقات کے انتخاب اور ایک دوسرے پر اس کی ترجیح کو جاننا اور بعد کو بعد پر فوقیت دینا اس چیز کو مضبوطی سے تھام لینا جو یہ رسول لے کر آئے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچاتا ہے